بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مینگو جوس کی اتنی شاندار سی ریسپی مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے اس طرح کا مینگو شیک پہلے کبھی پیا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ جوس کارنر پر جو ملک شیک پیتے ہیں وہ اتنا مزیدار کیوں ہوتا ہے اور وہ جو ملک شیک ہوتا ہے وہ مہنگا بھی بہت ملتا ہے تو کیوں نہ جوس کارنر کی کرا دی جائے چھٹی تو بلکل جوس کارنر جیسا ملک شیک اپنے صاف سترے کچن میں اور اپنے صاف سترے ہاتھوں سے بنایا جائے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں مینگو شیک کی زبردست سی شاندار سی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر تقریبا ہم نے ون کیجی کے برابر مینگو لیے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مینگو بھی نیو چلے ہیں تو اس لیے آپ کو اس طرح کے یہ ملیں گے اور یہ آج کل مہنگے بھی بہت زیادہ ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ مینگو شیک کی آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی جائے ان کو یہاں پر نہ سب سے پہلے ہم نے اچھی طرح سے لا کے دھو لینا ہے اس کے اوپر بہت سارے زہریلے جو کیمیکل ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے آپ نے دھو کے اتار دینے ہیں اور اب یہاں پر ہم اس کا چھلکا ریموو کر لیتے ہیں اسے ہم چھیل لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیں جی سارے مینگو کو چھیل کے ہم نے جو پیوری ہے اس کی وہ نکال لی ہوئی ہے اور ساتھی ہم ایک عدد بلینڈر جگ لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے مینگو پیوری جو کہ ہم نے نکال کے رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر ہم نے دو گلاس جو ہے وہ شیٹ بنانا ہے اس لیے ہم اس میں تین آم کا پلپ ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک مزیدار سی چیز جی ہاں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تین کھانا کھانے کے چمچ ہمارے پاس کنڈنس ملک ہے اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آپ مت ایڈ کریے گا لیکن اسے ڈالنے سے اس کا جو فلیور ہے بہت کی ہی کریمی بن کے تیار ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس کنڈنس ملک نہیں ہے تو آپ اس میں چینی ایڈ کر دیجئے گا اس کنڈنس ملک کی جو ریسپی ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگوں نے ضرور واش کرنا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں جا کے بتانا ہے کہ آپ کو کنڈنس ملک کی ریسپی کیسی لگی ہے بہت ایزی طریقے سے یہ میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں اور کنڈنس ملک کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک گلاس دودھ آپ دودھ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں ڈبے والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دودھ کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آئیس کیوبز اور اب ہم یہاں پر اسے کور کر کے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے بلینڈ آپ لوگوں نے اسے بہت اچھی طرح سے کرنا ہے تاکہ مینگو کا کوئی بھی پیس جو ہے وہ باقی نہ اس میں رہ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیں جی یہاں پر ماشاءاللہ سے اس کو تقریباً دو سے ڈائی منٹ ہم نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہوا ہے اور شیک ہمارا جو ہے وہ زبردست سا بن کے تیار ہو چکا ہے چلتے ہیں فائنل لک کی طرف آپ کو سرک کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا کریمی کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوا ہے فائنل لک کو آپ نے مس بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار سا زبردست سا شاندار سا مینگو ملک شیک یہ بہت زیادہ کریمی بن کے تیار ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کم ٹائم میں کتنا زبردست ہم نے مینگو ملک شیک بنا کے تیار کر لیا ہے آپ لوگ اسے چاہے تو تھنڈا تھنڈا بھی سرک کر سکتے ہیں آپ اس شیک کو پی کے ہو جائیں گے ایک دم ترو تازہ ضرور اس ریسپی کو میرے کہنے پر ٹرائے کریے گا بلکل اسی طریقے سے آپ لوگ اسے بنائیے گا سب ایک دم سے بہت زیادہ پسند کریں گے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے پرنٹس اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس گھرمیوں کا مزا لے سکے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ بائے بائے